جو لوگ ہمارے گھروں کے بار ناگ کی لکیریں کاٹتے ہیں مولوی تو یارہ سال سے ایڈیاں رگر رہے ہیں کہ انجنیئر صاحب کے سامنے بٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے آج کی ویڈیو کا تعلق بھی انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مولانا موسف صاحب ہیں ان کا تعلق بھی شاید میرے خیال میں جہلم سے ہے انجنیئر محمد علی مرزا صاحب آپ جانتے ہیں ان کا تعلق بھی جہلم سے ہے یا جن لوگوں کو نہیں پتا تھا جب مفتی تارک محسوس صاحب کراچی سے جہلم آئے تھے تو اس وقت لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کا گھر جو ہے وہ جہلم میں ہے تو جہلم سے ایک اور مولوی صاحب تعلق رکھتے ہیں ایک عالم اور تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے آئے مولانا موسف صاحب ان کا نام ہے آپ کو یاد ہوگا جب مفتی تارک محسوس صاحب نے اپنا کلپ ریکار کروایا تھا جہلم میں جہلم کے ایک مشہور چوک پر تو اس کلپ میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں بندے ہوں گے اور ساتھ انہوں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایک عالم مردین ہوگا جس کا نام انہوں نے بتایا تھا بولنا موسف صاحب کیونکہ وہ مقامی ہیں یعنی جہلم سے تعلق ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے سارے معاملات تائے پائے آئے تو وہ بھی ساتھ ہو گئے یعنی کن عقائد پر کس چیز پر بات ہوگی تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو جب مفتی تارک محسوس صاحب 48 گھنٹے رہے اس کے بعد واپس چلے گئے یہ سارا قصہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا لیکن جب جواب آیا انجنیر محمد علی مرزا صاحب کا تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان مولگیوں کو یعنی مفتی تارک محسوس صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ان مولگیوں کو میرے پاس لے کر آ رہے تھے جو کافی عرصے سے ایڈیا رگڑ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں یا وہ میرے سامنے بیٹھیں انجنیر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے پہلی تو بات بولوں نے یہ کہیے کہ میں مولگیوں کے سامنے بیٹھوں گا بھی نہیں مولگیوں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں یہ کلیب بھی میں آپ کو سنواتا ہوں آپ سن لیجیے گا مولگی کے سامنے بیٹھوں گا دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایسے مولگیوں کے ساتھ یعنی بولنا موسم صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو کافی عرصے سے جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھیں یا میں ان کے سامنے بیٹھوں تو ایسا ہرگس نہیں ہوگا تو اس کے جواب نے بولنا موسم صاحب نے جواب دیا وہ جواب انہوں نے یہ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری کام آئے یعنی جو انجنیئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے جو شرط بتائیے مناظرے کی وہ یہ بتائیے کہ انجنیئر محمد علی مرزا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دو چیزوں پر مناظرہ ہوگا ایک تو بات یہ ہے کہ اس بندے کی ویورشپ زیادہ ہو یعنی اس کے سبسکرائبر زیادہ ہو اس کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہو تاکہ اس وجہ سے مجھے بھی فہم ملے یہ بولنا موسم صاحب نے کہا ہے انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ویڈیو کلپ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک چھوٹا سا ایک خواہش اب دوسری شرط انہوں نے یہ کہا ہے کہ انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مولوی بھی نہ ہو یعنی بندہ مولوی بھی نہ ہو اور اس کی ویورشپ بھی لاکھوں میں ہو سبسکرائبر جو ہیں اس کے لاکھوں میں ہو تو اب ایسا کیسے ممکن ہے سی ٹی بھی زیادہ ہو کوئی یوٹیوب پر ایسا چینل سارچ کرو جس کے سبسکرائبر لاکھوں میں ہوں لیکن وہ بندہ مولوی نہ ہو وہ کہتا ہے کہ میرے شگید نے مجھے کچھ چینلز لاکھر دیئے لیکن میں نے وہ چینل دیکھے پھر میرے زیادہ میں خیال آیا اگر ان لوگوں کو انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے لاکھر کھڑا کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے پھر انجنیئر محمد علی مرزا صاحب اس چیز پر اعتراض کریں کہ یہ تو مولوی ہی نہیں ہے میں نے تو مناظرہ کسی عالم دین سے کرنا ہے کسی مذہبی بندے سے کرنا ہے تو ان کا تو تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں تو ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مولوی موسف صاحب نے ایک اور کہہ لیے کہ تجویز دیئے اپنی طرف سے یہ میں نہیں دے رہا مولوی موسف صاحب نے دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تجویز میرے پاس ہے اگر اس تجویز پر انجنیئر محمد علی مرزا صاحب عمل کر لیں تو وہ پاسیول ہے کہ مناظرہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے جس ٹائپ کا بندہ یا جس ٹائپ کی شخصیت یا جس ٹائپ کا وہ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف شیطان سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے اس کے کہہ لیجے کہ لوگ اس کو جانتے زیادہ ہیں اس کی پبلیسیٹی زیادہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انہوں نے رہنا ہے تو اس کی پبلیسیٹی زیادہ ہے اور دوسری بات بھی پوری ہو جاتی ہے کہ وہ مولوی میں نہیں ہے تو یہ ایک سوٹیبل آپشن ہے انجنیئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ وہ ان سے مناظرہ کر لیں یہ مولنا مصب صاحب نے جواب دیا انجنیئر محمد علی مرزا صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا مفتی تارک مصو صاحب مولنا مصب صاحب کو ساتھ لے کر جا رہے تھے یہ چھوٹا سا واقعہ تھا ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو مولنا مصب صاحب نے جواب دیا اس حوالے سے تو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچائی جائے بلکہ کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا خلاصے کی شکل میں آپ تک پہنچائی جائے وہ میں نے پہنچائی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے میری اپ ڈیٹ یہ میری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے